رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اگر پہلے سے ہی کچھ چیزیں اگر ہم بنا کے رکھیں گے پرپریشن کر کے رکھیں گے نا تو ہمارا رمضان جو ہے وہ بہت آسانی سے ساری چیزیں ہمارا جو کام ہے نا وہ آسان ہو جائے گا اور عبادت کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی میں جو ہے وہ بیسک سی کچھ چیزیں ہیں جو ہم پہلے ہی اگر کر لینا تو تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے اور سٹارٹ سٹارٹ میں جیسے ہمیں بہت پسند آتا ہے سارے الگ الگ طریقی کے سنیک بنانا تو میں نے بھی کچھ آپ کے ساتھ ٹپس اور ٹکس شیئر کر رہی ہوں جس سے آپ آسانی سے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں رمضانوں کی اور اس سے آسان آپ کا ہو جائے سارے کام کرنا عبادت کرنا تو یہ چلیے شروع کرتے ہیں ہم نے جو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بیسک سی چیزیں جو ہم پہلے سے ہی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ادرک لسن لے لیا ہے تو پاؤ کیلو ادرک اور پاؤ کیلو لسن کو میں نے اچھے سے ساف کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد پھر ہم نے اسے اس طرح سے پیس لیا گاڑا گاڑا پیسنا ہے ایک دم پانی زیادہ کو نہیں ڈالنا ہے اور پھر آپ کو اسے اس طرح سے سٹور کر کے رکھ لینا ہے نیچے فریج میں تاکہ آپ جو ہے نا آرام سے آپ کا ہفتہ پندرہ دن جو ہے اس میں نکل جائے گا اور آپ اگر ہفتے ہفتے کی تیاری کر کے رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اور پہلے سے ہی اگر آپ یہ ساری چیزیں کر کے رکھیں گے رمضان سے پہلے سے ہی اور آنے والے رمضانوں میں تو آپ کا کام جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا اور یہاں پر یہ میں نے ہرا دھنیا لے لیا ہے تو یہ ابھی کیونکہ تھوڑا سستہ ملتا ہے رمضانوں میں تھوڑی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مہنگی بھی ہو جاتی ہے تو یہ مجھے پوری گڑی جو ہے وہ ملی تھی دس روپے میں تو میں نے یہاں پر اسے اس طرح سے کاٹ لیا اور جو پیلے پیلے پتے تھے وہ سارے میں نے نکال دیا جب ہم استعمال کریں گے تب ہم اسے واش کریں گے تو ہمیں واش پہلے سے نہیں کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے کاٹ کر رکھ دینا ہے تاکہ آپ کو جب استعمال کرنا ہو اوپر سے کوئی بھی چیز آپ کو ہرا دھنیا وغیرہ ڈالنا ہو تو آپ اسے بس دھول کے ڈال دیجئے بہت سے لوگ جو ہے وہ اسے دھو کر بھی سکھا کر بھی رکھتے ہیں تو اگر آپ پیسہ بھی چاہے تو رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر اس طرح سے میں ٹیشو پیپر میں سے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ بہت دن تک ہفتے بھر تک تو یہ ٹکے رہتے ہیں اور بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں ٹیشو پیپر میں آپ کو اس طرح سے رکھ دینا ہے جس سے آپ کا جو ہرا دھنیا ہے وہ لگ بھگ ہفتہ بھر تک اس طرح سے ٹکا رہے تو یہ ہم نے رکھ دیا ہے اس میں ہرا دھنیا اور دوسری چیزیں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم پہلے سے ہی بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہاں پر ایک چکن کا کباب بنایا ہے چیز ڈال کر تو یہ ساری آپ کو جو ریسیپی ہے وہ میرے چینل پر ملے گی دیکھنے کے لئے آگے رمضانوں میں جو میں شیئر کروں گی بہت ہی ایزی ٹیسٹی ٹیسٹی افتار کی سنیک جو ہے وہ ہم بناتے ہیں تو یہ بھی ساری چیزیں میں پہلے سے بنا کر رکھ لیتی ہوں کبھی ایک دو رمضان یا پورے رمضان میں مطلب فرائے کرنے کے لئے یعنی سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں فرائے کرنے کے لئے میں نے آپ کو ریسیپی بھی مجھے دینا تھا تو میں نے شیئر کر لیا آپ کے ساتھ تاکہ یہ ریسیپی آپ کو مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلے سے ہی پریپیر بھی کر کے سے رکھ پاؤ گے تو یہاں پڑی کیس طرح سے ہم نے کباب تیار کر لیا چیز جار کر اس میں انڈا لگا دیا اور انڈے سے کروٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا دیا بریڈ کرمز بھی آپ پہلے سے ہی بنا کے رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو بریڈ کرمز وغیرہ بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پھر بھی اگر آپ پہلے سے بنا کے رکھیں گے تو وہ مہینے بھر سے دو مہینے تک آپ فریج میں رکھے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس طرح سے بنا لیا اور زیپ لک بیک میں ہم نے اسے ڈال کر اس طرح سے رکھ دیا تو یہ میک ان فریز بھی ریسیپی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بنانے میں اور فرائے کرنے زیادہ وقت نہیں لگے گا بس آپ کو افتار کے ٹائم پہ فرائے کر لینا ہے اور اسے اور آپ کا ایک سنیک جو ہے وہ بن کر ہو جائے گا ریڈی تو چلیے میں نے تو رکھ دیا فریج میں اور سموسا پٹی میں نے یہاں پر لیلی ہے سموسا پٹی کیسے بنانا ہے سپرنگ رول پٹی کیسے بنانا ہے اس کی بھی جو ریسیپی ہے وہ میں نے دی ہوئی ہے میرے چینل کے اوپر لنک میں آپ کو رسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو میں یہاں پر سموسا بنا رہی ہوں تو یہاں پر سموسا بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کو کنار اس طرح سے لگا دینا ہے اور پھر اوپر سے میدے کی سلری لگا دینا ہے اور یہاں پر اس طرح سے آپ کو اسے فولڈ کر دینا ہے تو یہاں پر یہ میں بنا رہی ہوں چکن کا سموسا چکن کا سموسا بنا کر میں رکھ دوں گی تاکہ جو آنے والے رمضان ہے اس میں یہ ہام آسانی سے بنا کر فرائے کر سکتے ویسے تو مجھے یہ ریسیپی شوٹ کرنا ہی تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی دے دوں اور آپ میک ان فریز ریسیپی ہے تو آپ اسے بھی دیکھیں اس طرح سے میں نے سلری لگا دیا سارے ساری جگہ پر تاکہ جو سموسا ہے وہ فرائے کرتے وقت بلکل بھی کھولے بھرنے کے بعد چکن کے اندر کی فیلنگ جو بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ بلکل تندوری مسالے کے ساتھ ہم نے اسے بنایا ہے بہت لزیز بن کر ریڈی ہونے والا ہے یہاں پر سارے ساموسے میں اس طرح سے تیار کر رکھ دوں گی اور ساموسے کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر بوکس پیٹی بھی بنائے ہیں تو یہ ایک ہم نے دو چیزیں تیار کی ہے تاکہ آپ کو تھوڑی ورائیٹی بھی مل جاتی ہے اور دینے لینے دینے ایڈ کیا ہے ساموسے میں چیز نہیں ایڈ کیا تھا اس میں چیز بھی ایڈ کر لیا ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے بنانے میں لیکن اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے بھرے سے لگے آپ کو جلدی یلی بن جائے لیکن اس میں بنانے میں کیونکہ زیادہ بناتے ہے تو اس میں پہلے سے بنا کر فریج میں رکھ دیں گے تو آپ بس فرائے کرنے کے جھٹ پٹ فرائے کیجئے اور آپ افتار سنیک ہو جائے گا ریڈی تو اگر آپ کو مل جائے دیکھنے کے لیے دو سے تین دینوں میں اپلوڈ کر دوں گی تو آپ بھو ریسی دیکھنا باکس جو سموسا ہے اور بوکس پیٹی سے ہم نے یہ ریڈی کر لیا اب ہم نے پھر سے ہم ڈال اسے بھی رکھ دیں گے تو بس ہمیں فرائے کرتے وقت اس سے نکال رہے گا اور جھٹ پڑ فرائے کریں گے دو طریق سنیک ایک ہی فیلنگ سے ہم بنا ریڈی رکھ دیں اور افتار کے وقت اس نکال جھٹ پڑ سا فرائے کر لے تو یہ بھی جائے گا اندر اس کے بات میں یہاں پر چکن رکھا تھا میرے پاس لگ بگ حاف کے جی جی جتنا تو اس میں ہڈی اور بنا ہڈی والا دونوں مکس تو میں اس اس طرح سے ڈال سپی کے لیے ہو تو میں اس طرح سے شریڈ کر کے رکھ دی ہوں چکن کو اور یہ شیڈ کر کر لیے بس آپ اس میں ڈال دی نمک اور چاہے تو آپ اس میں آدھا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہے کالی میری پاوڈر بھی ڈال دی جی تو اس طرح سے شریڈ کر لوں گی تو اگر آپ کی پاس چکن ہے ہڈی والا ہے ویداؤ ہڈی والا بس آپ اس بوائل کر لیں اور اس طرح سے شریڈ کر لیں چکن جو ہے اب ہمارا پک چکا ہے کوئی بھی ریسیپی میں سینویچ بنائے چکن کے یا جو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جیسے رکھنا چاہے رکھ دیجئے گا یعنی آپ کو جب کوئی بھی ریسیپی بنانی ہو اس میں آپ یہ چکن شریڈ کا استعمال کر سکتے ہوں تو اسے ہم نے ڈیبے میں اور اسے بھی بن کر کے رکھ دوں گی تو یہ ہماری ایک اور ریسیپی جو ہو جائے گی آلو بھی اگر آپ چاہے تو دو تین دن پہلے بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں تو اسے بھی میں رکھ دیا فریزر میں اور اس کے بعد ہم بنانے والے ہیں سارے مسالے جو بہت ہی ضروری ہوتے ہے کیونکہ ہر ایک ریسیپی میں یہ مسالوں مرچی ہم استعمال کریں گے آدھی ہم اکھی ہی رہنے دیں گے تو چلی اس طرح سارے 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 بیج نکال دیتے ہے اور اس جو اوپر دنڈی ہے اسے بھی تو سارے سارے مرچی سارے دیں گے تو آدھی مرچی کو میں اس طرح سارے بیج اس کے نکال دی ہے اور اسے مکسجار میں ڈال دینا ہے اور گرائنڈ کر لینا ہے ہلکا سا دردرہ کیونکہ ریڈ چلی فلیکس ہوتا ہے تو اس طرح سے پیس لیا اور ریڈ چلی فلیکس بن کر ریڈی ہو گیا تو اسے بھن دبے میں ٹرانسفر کر لیں گے اور بھن کر رکھ دیں گے بہت آسان اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سے کر رکھ دیں گے تو آپ گھڑ بڑی نہیں ہوگی گھائی نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے کام کر پائیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے کالی مرچ کو ڈال دیا مکسجار میں پیس لیا کالی مرچ پاؤڈر بھ بن کر ریڈی ہوگیا تو اسے بھی ہم ایک جھار میں یا ڈب میں اس طرح سے بن کر رکھ دیں گے اور یہ ہمارا کالی مرچ پاؤڈر بن گیا اس کے بعد میں نے زیرہ لے لیا تھا زیرے کو بھون لیں گے تو یہاں پر ہم نے پہلے زیرے کو بھون نہ ہے کیونکہ زیرے کا پاؤڈر ہر ایک چاٹ ہو گئی یا پھر آپ چاہے تو کوئی بھی ریسیپی بناتے اس میں بھون زیرے کا پاؤڈر کا استعمال کرتے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو پہلے آپ زیرے کو بھون لینا ہے ساپ کر اس کے بعد اسے ڈال دینا ہے پیٹ میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے پیس لیں اور یہ بھون ہوا زیرے کا پاؤڈر بھی بھون سارے پاؤڈر پیس بھون بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ یہ پہلے سے کر کے رکھیں گے تو آپ کا کام آسان اور اس کے بعد میں نے اس کی جو ڈنڈیا ہیں وہ توڑ لی اور پھر پینک سجار میں ڈال دیا اور اسے پیس لیں گے اور اس سے مرشی کا پیسٹ بھی ہم بنا کر رکھ دیں گے تاکہ ہم پیسٹ استعمال کرنا ہو تب ہم استعمال کر سکتے تھے تھوڑی حریمیچ میں سائیڈ میں رکھ دی تی کیونکہ اکھ بھی ڈب میں ڈال کر رکھ دوں گی تاکہ آگے ہم استعمال کر پائے کسی میں کھٹی ہوئی لگتی ہے کسی میں اکھی لگتی ہے اس کے بعد میں ایک گھنٹے پہلے سے ہی پہلے 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 گھنٹے پہلے گھڑ گھڑ پہ کھلو گھڑ 200 250 گھر گھڑ ہم اس میں ڈال دینا ہے اب میڈیم فلیم پر ہم اسے اچھے سے مکس کرتے رہیں گے آپ کو گھڑ کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے بڑے بڑے تکڑے بھی آپ ڈالیں گے آسانی سے وہ گھول جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر یہ میڈیم فلیم پر میں چلاتے ہوئے پکاری ہوں اس سے آپ کی تھک بھی ہوتی جائے گی کیونکہ ہم نے املی کو جب کھولی تھی تب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالا تھا س کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا چار ٹی بسپون شکر اور کالی مچ کا پاوڈر ہمیں ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون دالنا ہے بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں اڈ کریں گے لال مرچی پاوڈر ون فور ٹی سپون ہم اس میں اڈ کریں گے کالا نمک کالا نمک اڈ کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آپ کی چٹنی میں آئے گا تو یہ خاص کر آپ یہ چٹنی ضرور بنانا تاکہ آپ کا رمضان جو ہے وہ پورا نکل جائے گا اور یہ چٹنی آپ کی بچی لے گی یا پھر آپ اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو ڈبل بھی اسے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چٹنی کو میں نے اور ساتھ سے آنٹ منٹ کے لئے پکا لیا اور یہ چٹنی ہماری پک گئی ہے اوپر سے ہم نے اس میں کلنگر کے بیش ڈال دیا ہے اور یہ اچھے سے ملا دیں گے اور یہ ہماری بہت ہی زبدس کھٹی میٹی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تو آپ کو آج کا ہمارا یہ پری رمضان پریپریشن کیسا لگا ضرور بتانا اور یہ ابھی ہم سٹور کر رہے تو تھنڈی ہونے کے بعد میں نے اسے ڈال دیا ہے ایک گلاس کے جار میں کیونکہ کھٹی ہے تو اسے گلاس کے جار میں بھی آگ گیا سے جار میں ہی سٹور کیجئے گا اور ہماری ساری ریسیپ اچھی لگی تو لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا